بہار کے مجفر پور جلے کے اورائیں سے ایک روح کو کپا دینے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک پتر نے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی کے ساتھ ہی ماں کی ارثی اٹھایا اور اندیم سنسکار کیا اس اندیم یاترہ میں شامل لوگوں کی بھیڑ نے نم آخوں سے ماں اور بیٹے کا رشتہ دیکھا لیکن محض تین گھنٹے میں ہی پنہ واپس ہتھکڑی کے ساتھ یوک کو جھیل بیس دیا گیا جانکاری کے انصار اور آئی تھانا کانڈ سنکھیا ایک بٹا اکیس وہ سنتانوے بٹا بیس کے پراتھمی کا بھیوکت وستھا گاؤں نیواسی امیت کمار سہنی کو گروبار کو ماں کا اندیم سنسکار کے لیے پولیس کی نگرانی میں پیرول پر لایا گیا اور پھر تین گھنٹے کے بعد اسے جیل بھیز دیا گیا اس بیچ گرامینڈ راکیس سہنی نے بتایا کہ گاؤں میں آپ سے جمین ویوات کو لے کر دو گوٹوں میں مار پیٹ ہوئی تھی جس میں دونوں پاکشو دوارہ تھانے میں شکایت دی گئی تھی یہ گھٹنا ایک جنوری کی بتائی جا رہی ہے وہیں آروپی کی ماں کا کئی پریشانی ایوم صدما کے بیچ بدھوار کو ندھن ہو گیا اس کے بعد گرووار کو کوٹ کے آدیش پر آروپی بیٹے کو ماں کے انتیم سنسکار کے لیے لایا گیا تھا تھانا دھیکش راجیش کمار نے بتایا کہ وہ کئی مار پیٹ ماملے کا آروپی ہے کوٹ کے آدیش پر اسے یہاں لایا گیا تھا وہیں پاریجنوں نے بتایا کہ پیرول کی بدھی کے لیے کئی درواجے کھٹ کھٹانے پڑے اور جانکاری کے آبھاؤ میں پریشانی اٹھانے پڑی ابھیکت کی ماں کا شوہ اس چکر میں چوبیس گھنٹے تک پڑا رہا سنسکار کے بعد پناہ ابھیکت کو جیل لے جایا گیا لیکن پاریجنوں نے بتایا کہ ریتی ریواج کو جیل میں پورا نہیں کیا جا سکتا لیکن قسمت اور لاچاری کے آگے سب کوئی ویوش نظر آیا آپ اس تصویر پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں بیورو ریپورٹ خبریں ابھی تک